جڑا والا کے اندر واقع پیش ہوا گرجہ گھر جلائے گے میں اس پر پہلے بھی بات کرنا چاہتا تھا لیکن جب تک حقائق اور ثبوت آپ کے پاس نہ ہوں اس سے پہلے بات نہیں کرنی چاہیے میرے کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ کسی کے جھوٹ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلے قرآن پاک کی برمتی کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کی گئی ان لوگوں کو ڈھوننا چاہیے اور ان کو سزا دینی چاہیے کہ یہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ عمل کیا اور یہ کن لوگوں کے کہنے پر یہ عمل کیا ان لوگوں کو ڈھوننا چاہیے اور جو بھی مسیح برادری کے ساتھ کیا گیا یہ کوئی طریقہ ٹھیک نہیں تھا لیکن اس کے برخص میرے کریم آقا نے فرمایا تو ایک بار کیا ہوتا ہے کہ حفشہ اور نجران سے عسائیوں کے ایک وفاد آتا ہے اور وہاں کوئی گرجہ گھر نہیں ہوتا تو میرے کریم آقا فرماتا ہے کہ میں محمد آپ کو یہ اجازت دیتا ہوں کہ آپ اپنی عبادت اپنے طریقے سے ہماری مسجد کے اندر کر سکتے ہیں اور اس کے برخص ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوتا ہے تو کچھ پادری حضرت امیر المومنین حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہیں کہ آج آپ نماز جو ہے وہ ہماری گرجہ گھر کے اندر ادا کر لیں تو حضرت عمر یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں کہ اگر میں نے یہ نماز یہاں ادا کی تو کچھ آنے والے دور کے اندر کچھ ہمارے لوگ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہمارے امیر المومنین حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں نماز ادا کی اس لئے یہ جگہ ہماری ہے تو آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اس لئے یہ نماز ادا نہیں کروں گا کچھ دو لڑکے آتے ہیں اور وہ حضور کی شان میں گستاقی کرتے ہیں اور قرآن پاک کی برمتی کرتے ہیں اور اس کے بعد وہیں پر ہی وہاں پر اپنی تصویریں لگا کے چلے جاتے ہیں تو یہ کیس اتنا سان نہیں ہے یہ بات بڑی اور ہے جو پتہ نہیں کہاں تک جائے گی اور پھر اس کے برعکس کیا کیا گیا کہ گرجہ گھر کو گرا دیا گیا جلا دیا گیا اس کے آس پاس جتنے بھی مسیب ارادری تھی ان تمام کے گھروں کو جلا دیا گیا اور ان لوگوں نے رات کھتوں کے اندر گزاری یہ کوئی طریقہ صحیح نہیں تھا اور اس کے اوپر مکمل تحقیق ہونے چاہیے تھی تحقیق ہونے کے بعد یہ عمل کرنا چاہیے تھا تاکہ وہاں پر دیکھیں کوئی بھی بندہ جب یہ جرم کرتا ہے تو اس کے آس پاس کے گھروں کو نہیں جلایا جاتا بلکہ تحقیق کی جاتی ہے کہ کون کون ملفظ ہے اس کام کے اندر اور اس کے بعد اس چیز کی اوپر ایکشن کیا جاتا ہے یہاں بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اہل کتاب کا اترام کرو اور اہل کتاب میں سب سے تمہارے قریب جو ہے وہ مسیب ارادری کی کتاب ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتری اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو سلامت رکھے تمام لوگوں کو سلام پہنچے پاکستان زندہ بار